جن علماء نے ہمیں غیرت کا سبق دیس سکھانا تھا انہی علماء کو ہم نے محکوم بنا رکھا ہے کہتے ہو کہ آزاد ہے نہیں جو آج سے دو سو سال پہلے جال یہودوں نسالانے برخصوص انگریز نے بنا تھا کہ مسلمانوں کو کس طرح دبانا ہے پھر یہ قابو میں آئیں گے ان کی غیرتیں مر جائیں گی اس میں سب سے پہلا کام جو تھا وہ علماء کو نیچا کرنا تھا جس میں وہ کام یاد ہو گئے ہیں آج علماء کو جو بھی حق بیانی کرے گا اسے جیل کے پیچھے جانا پڑے گا کوئی فکر نہیں بولی یہ کوئی فکر ہے علیدہ بات ہے کوئی نہ بولے جیل ہمیں وراست میں ملی ہے ہتھکڑیاں ہمیں وراست میں ملی ہیں جن کی محبت میں ہم حنفی ہیں ان کا جنازہ کہاں سے ہوتا ہے بولیے جل سے جن کو ہم ماننے والے ہیں سیدنا مولا حسین علیہ السلام آپ نے سارا خاندان اس دین کے لئے اور مظلوم لوگوں کے لئے قرآن کر کے رکھ دیا آج اسلام کا تقاضہ یہ ہے آج ہمائیں قرآن کا قص یہ ہے کہ بس ایک ہی بات کر لو وَلَا تَحْسَنُمْ وَلَا تَحْسَنُمْ اور سُسْتِی نہ کرو اور غم نہ کرو وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَا انکنتم مومنین صاحبِ حُطْم تم ہی ہوگے صاحبِ عمر تم ہی ہوگے ہوگو ہو جاؤگے شرط کیا ہے انکنتم مومنین بس مومن بس مومن بس مومن